بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا فیزکس ٹیچر عاطف وقاس اور آج ہم چپٹر نمبر پورٹین کے نیمیریکل پرابلم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلا پرابلم جو ہے اس میں ایک سسٹم ہے اور اس میں دو قائلز ہیں دو قائلز کا ایک سسٹم ہے اور ایک ہے قائل اے دوسرا ہے قائل بی گیون ڈیٹا میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ اپنے ٹیکس بک میں دیکھ سکتے ہیں فورٹین پوائنٹ ون تو اس میں ایک سسٹم ہے جس کے اندر دو قائلز ہیں اور دونوں قائلز آئیڈنٹیکل اس نے کہا ہے کہ آئیڈنٹیکل ہیں اور اس میں نمبر آف ٹرانز پائیف ہانڈرڈ ہیں تو قائل اے اور قائل بی بوت آر آئیڈنٹیکل ہیونگ نمبر آف ٹرانز پائیف ہانڈرڈ پھر یہ ہے کہ قائل اے کے اندر کرنٹ جو ہے وہ سکس ایمپیر کرنٹ اس میں آہ رن کی جاتی ہے اور قائل بھی جو ہے آہ اس کے ساتھ کوئی آہ اے ایم اف سورس اٹیچ نہیں کیا ہوا آپ لوگوں نے میوچول انڈیکٹنس کا ٹرپک پڑا ہوگا اس میں آپ لوگوں نے یہ پڑا ہے کہ آہ ایک قائل کے ساتھ ہم کوئی آہ چینجنگ کرنٹ لگا لیتے ہیں جس کی وجہ سے آہ دوسرے قائل کے اندر ای ایم اف پروڈیوز ہو جاتا ہے اس کو میوچول انڈیکٹنس کہتے ہیں تو بس اسی کے بیس پہ یہ قویسٹن ہے قائل اے کے اندر فلکس جو ہے that is 0.06 اور یہی فلکس چونکہ لنکڈ ہے قائل بی کے ساتھ یہ دونوں قائل اے اور قائل بی آپس میں لنکڈ ہے تو یہ جو فلکس ہے اس کے قائل اے کے طرح جو فلکس پروڈیوز ہو رہا ہے میں یہاں پر اگر یہ سسٹم رہا کر لوں اس طرح کا کوئی سسٹم ہے یہ قائل اے ہے اور میں یہی پر قائل بھی بنا لیتا ہوں تو یہاں سے جتنا فلکس نکلتا ہے اس کی مگنیٹک فیل لائنس جو ہیں اس میں سے سیونٹی پرسنٹ دوسرے کے اندر سے بھی ہے یہ وہ کہہ رہا ہے اب سیونٹی پرسنٹ آف فلکس اے is passing to the other قائل جس کے اندر ہم نے ای ایم اف انڈیوز کرنی ہے میوچول انڈیکٹنس کے ذریعے اب اس دوسرے قائل کے اندر سیونٹی پرسنٹ جا رہا ہے تو یہی ہو ہمارے لیے эффیکٹیوب آہ فلکس ہوگا جس کو ہم پارملے میں یوز کریں گے So, that flux is 70% of flux A اور جب یہ آپ calculate کر لیں 70% of this اس کا مطلب ہے 70% 70 by 100 اور of what of this flux تو 0.06 کا اگر آپ 70% نکالے تو یہ چیز آ جاتی ہے میں نے یہاں پر calculate کر لیا ہے تو this is that answer اوکے سو اب اس کے بعد پھر اس نے کہا ہے کہ current جو ہے initially 10 ampere تھا اور جب اس کو change کیا گیا تو وہ minus 10 ampere ہوگا ظاہر ہے اگر آپ نے mutual inductance کا topic سمجھا ہوگا تو اس میں آپ لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ mutual inductance میں EMF جو produce ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ current change کیا جاتا ہے primary coil کے اندر primary coil کے اندر current change ہوتا ہے اور secondary coil میں یا coil b میں جو ہے EMF induce ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے اس نے current جو میں جو change آئی ہے وہ بتائی ہے initial current بھی ہے final current بھی ہے ہم delta آئی کے ذریعے سے وہ change find کر سکتے ہیں question اس نے کیا پوچھا ہے وہ کہتا ہے mutual inductance بتائیں اور EMF بتائیں آہ دوسرے coil کے اندر جو پیدا ہوگی یعنی induced EMF تو آہ یہ ای بی کا فرمولا ہوگا اور یہ پھر mutual inductance کا یہاں پر میں نے mutual inductance کا فرمولا لکھا ہے n5 یعنی flux linkage divided by current in primary coil میں نے یہ فرمولا کہاں سے نکالا ہے t9 یعنی کر سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ EMF جو mutual inductance کے case میں ہوتا ہے that is сем ٹائمز ڈیلٹا i ٹھے میںегٹیو سائن فی الال نہیں لکھ رہا ہوں کیونکہ چلو لکھ لیتا ہوں پھر اس کے بعد ایم ایف کا یہ دوسرا فرمولا فیرہ ڈیلا سے آپ لوگوں نے پڑھاتا کہ that is equal to minus n del 5 divided by delta t تو ان دونوں کی کمپیریزن سے مجھے یہ فرمولا مل سکتا ہے m یہاں سے مجھے مل سکتا ہے کہ m i is equal to n delta 5 اب نیکیٹیو سائنڈ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دونوں میں ہے cancel out ہو جاتا ہے تو وہ یہاں پر انہیں نوٹ کی ہے m i کی جگہ m i is equal to n phi اس کو rearrange کیا یہاں سے ہمیں mutual inductors کا یہ فرمولا مل جاتا ہے اب dear students آپ کے پاس number of turn in کائل بی موجود ہے 500 ہے 5 جو effective ہے وہ آپ نے calculate کر لیا ہے یہاں سے اس کو میں 5 effective تاکہ آپ کو یاد رہے یہ 5 effective کی value یہاں پہ substitute کر لینی ہے اور current جو ہے چونکہ mutual inductors میں current in primary kyle جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کیونکہ secondary میں کوئی source ہی نہیں پڑا ہوتا تو یہ ہے یہاں پر آپ primary kyle کا current لکھیں گے ٹھیک ہے جو کہ a میں موجود ہے اور اس سے آپ کے پاس result آ جائے گا 3.5 milli henry یعنی m is equal to a کا جو solution ہے یہاں پر بندہ لکھ لیتا ہے solution یا calculation اور in میں پھر result لکھ لیتا ہے یہ پیکٹری کا اکھار ہوتا ہے paper میں attempt کرنے کا تو یہ اس میں جب n5 put کر لے sorry nb that is 500 ٹھیک ہے 5 effective جو ہے that is 4.2 into 10 raised to the power of minus 5 divided by current in a kyle a and that is 6 تو اوپر ایک دفعہ میں بار بار جب numerical progress کرتا ہوں تو آپ کو یہی بار بار بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ جب آپ values put کریں تو ہر ایک کے ساتھ unit لکھا کریں اور پھر بعد میں جب calculations کو آگے proceed کرتے ہیں تو دوبارہ units نہ بھی لکھا کریں لیکن ایک دفعہ بہتر ہوتا ہے میں چونکہ یہ 500 کے ساتھ کوئی unit نہیں ہے اس نے نہیں لکھا اس کے ساتھ ویبر لکھوں گا چونکہ یہ flux ہے اور نیچے اس کے ساتھ MPR ہے اب next step میں بے شک آپ نہیں بھی لکھیں لیکن result کے ساتھ پھر لکھنا پڑتا ہے result جو ہے وہ آپ کے پاس 3.5 آتا ہے اس کو آپ calculate کریں calculator سے اور پھر اس question کے part b میں وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ EMF کتنا induce ہوگا اس mutual inductance کے ذریعے تو اس کا جو formula ہے وہ آپ mutual inductance کا فارمولا جانتے ہیں delta i by delta t کرنا ہے delta t اس نے دیا ہوا ہے 0.03 seconds یہاں میں نے نوٹ نہیں کیا that is 0.03 seconds that is delta t and if you substitute these values you would obtain 2.33 volts so it's simple you can do it yourself just substitute the values M کیا ہے یہاں سے calculate کر لیا آپ نے 3.5 میلی ہینڈری میلی ہینڈری میلی ہینڈری کا مطلب ہے 10 raise to the power minus 3 ہے یہ M پھر delta i چونکہ دو currents ہیں ایک i final ہے ایک i initial ہے تو یہ minus 10 minus 10 یہ minus 20 ampere جو ہے وہ delta i آ جاتا ہے آپ چیک کر لیں final جو ہے ہمارے پاس minus 10 ہے اور initial بھی 10 ہے تو minus minus یہ دونوں ampere میں آ جائے گا minus 20 ampere صحیح یہاں پر substitute کر لیں اور پھر delta t جو ہے that is 0.03 تو negative اور negative multiply ہو کر اس کو positive بنا دیں گے اور result آپ کے پاس آ جائے گا 2.33 volts یہ آپ چیک کر سکتے ہیں so this is EMF induced in the secondary coil اور یہ mutual inductance کے ذریعے انہیں induced کیا اس کے now next problem ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک ویل ہے بڑی ویل ہے اور وہ ارد کی magnetic field کے اندر اس کو rotate کیا جا رہا ہے اور اس ویل کا جو ریڈیس ہے وہ اس نے بتایا ہے question یہ پوچھا ہے کچھ اور بھی data اس نے بتایا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ویل جو ہے 180 rounds per minute کے ساتھ جو ہے وہ revolve کر رہی ہے 180 rounds per minute تو rounds per minute یا revolutions per minute میں 2 pi radians ایک revolution میں ہوتے ہیں تو میں نے rounds یا revolution کی جگہ 2 pi radians put کیا per minute ہے تو میں نے per second کرنے کے لئے نیچہ 60 سے divide کر دیا ہے یہ اس نے angular speed دی ہے اس ویل کی اور پھر اس نے ارت کی magnetic field کی strength بتائی ہے کہ جس پوائنٹ پر وہ ویل لگا ہے وہاں پر 0.6 گاز جو ہے strength ہے magnetic field کی اور if you change it into tesla کیونکہ ہم نے ایسا ہی units میں لکھنا ہے تو گاز is equal to 10 raised to the power minus 4 tesla you just multiply 0.6 with 10 raised to the power minus 4 and you get the magnetic field in the units of tesla so from here you get the B and then you need to know the formula for the emotional EMF because he is asking about the EMF تو اگر آپ EMF find کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی لئے کیا کریں گے اس کی لئے formula آپ کے پاس emotional EMF کا موجود ہے and that is B L V B کیا ہے strength of magnetic field L کیا ہے length of that conductor جو ریڈیس یا جو length ہے اس case میں length ہمارے پاس کیا ہے اس نے دیا ہے 0.6 meter تو اس نے گم نا ہے and then if you substitute the values you get the result V جو ہے V اس نے نہیں بتایا لیکن omega بتا ہے V is equal to r omega جو کہ آپ already جان تے ہیں relationship between linear and angular velocity so, you just substitute r omega for V and then all you need to do is substitute the values from the given data and you get the result and 6 into 10 raised to the power minus 3 tesla l is 0.6 meters r is 0.3 meters and what is left d ہو گیا l ہو گیا r ہو گیا اور omega omega جو ہے that is given in radian in rounds per minute revolution per minute i change it into radian per second from here i get 6 pi okay so 6 pi radians جو ہے یہ multiply کریں and you get 2.035 into 10 raised to the power minus 4 volts than emf that can be induced by rotating that wheel جو اس نے بتایا ہے کہ جس کا radius 0.3 meter ہے اگر اس کو ایس point پر ارت کی magnetic field میں گمائے جائے کہ جہاں پر field کی strength یہ ہے تو اس کے اندر سے جو emf induce ہو گی وہ emf یہ ہے clear ہے کہ بہت کم value ہے لیکن بارحال we can induce the emf from the earth magnetic field display and then there is another question 14.3 اس question میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک system ہے جس کے اندر ایک آئل ہے اور اس میں 1000 turn ہے اور اس کا cross sectional area جو ہے 20 cm square ہے current اس کے اندر initially 4 ampere پھر ہم نے اس کے اندر سے current change کی 9 ampere ہو گئی جب current 4 ampere تھی اس time اس flux density یعنی magnetic induction جو تھی یا flux per unit area جو تا that was 1 weber per meter square and when we changed the current to 9 ampere it became 1 point 4 weber per meter square and اس میں time جو لگا that is 0.05 seconds so کرنا کیا ہے ہم نے find کرنا ہے اس circuit کے اندر سے جو mutual inductance ہوتی ہے اس EMF کی value find کرنی ہے اور average inductance کیا ہوگی اگر تو اس کے اندر density B1 سے B2 ہو جاتی ہے جب current کو ہم change کرتے ہیں I1 سے I2 فارمولا اس case میں کیا use کریں گے جائر ہے آپ mutual inductance کا فارمولا جانتے ہیں EMF کیسے پیدا ہوتی ہے self inductance کا L times delta I by delta T اور آپ فرادیلہ سے یہ بھی جانتے ہیں N delta 5 divide by delta T میں نے دونوں میں نیگٹی حسین اس لئے نہیں لکھا کہ ان کو compare کریں گے تو ایسے بھی ختم ہو جائے گا ان دونوں equations کو جب آپ compare کرتے ہیں تو یہاں پر یہ چیز آپ مل جاتی ہے اور یہاں سے آپ کے پاس L فائنٹ کرنے کے لئے آپ B1 کو area سے multiply کریں given B1 آپ کے پاس 1 ہے ویبر پر میٹر سکوئر area جو ہے that is 20 سنٹی میٹر سکوئر but you need it in میٹر سکوئر that is because ویبر پر میٹر سکوئر کے ساتھ وہ پر میٹر سکوئر ہے تو میٹر سکوئر میں ہو تاکہ وہ کینسل ہو جائیں تو 20 سنٹی کی جائے گا میٹر لکھوں گا 10 منس 2 میٹر بٹ کیونکہ سکوئر ہے اس کے اوپر اس لئے میں 10 ریز ٹو آور مائنس 4 میٹر سکوئر لکھوں گا clear ہے منس 2 آور میٹر پلس اس کا پاور جو ہے یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے اور آپ کے پاس جو ہے flux 1 آ جائے گا 2 into 10 ریز to the power minus 3 ویبر and then for flux 2 you need to multiply B 2 with the area B 2 is 1 point 4 ویبر per میٹر square جب کے area وہ ہی ہے 10 raised to 2 into 10 raised to the power minus 3 20 into 10 raised to the power minus 4 meter square اب اسی طرح میٹر میٹر cancel اور آپ کے پاس آ جاتا ہے 2 point 8 into 10 raised to the power minus 3 ویبر یا میلی ویبر ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا flux تو یہ ا سے delta 5 find کر سکتے ہیں flux کا فرق 5 2 minus 5 1 and 2 point 8 سے 2 subtract ہو جائے گا 0 point 8 into 10 minus 3 ویبر یہ آپ کے پاس delta 5 آگیا delta i آپ کر سکتے ہیں یہاں سے i2 given hai i1 given hai you just subtract them and you get 5 ampere so you just substitute these values in this formula and you obtain 0.16 henry and then next question is about the emf ki emf ki tna pe uj tarikai se ap produce kar sakti hai so induced emf self induction joh hoti hai that is delta i5 hai usko yahan phe put kare delta t 0.05 seconds isko yahan phe put kare or l ke sath multiply kare joh yahan se aap nai obtain kare so i hope you can do this it's very simple and next question is ki eek system hai aur uske anndar resistance hai hundred oham kail hai eek circuit hai resistance uske malum hai aur phi one initially koi uske anndar se flux ta pher joh hai us system me mawujud kail usme number of ton hundreds hain galvanum meter hum ne ma aap e lag aaya hain that is four hundred oham time zero point one second and finally flux joh hai zero point two millie weber ho jata hai so kitnay time me zero point one second me flux point one millie weber se zero point two millie weber ho jata flux come ho giya hai so faradela faradela me aap ke paas jo hai that is so substitute values and get the result from here delta t is zero point one seconds delta phi is zero point two minus one to say zero point something like minus zero point eight آ jayega who minus is minus ke sath multiply ho jayega n joh hundred zero point eight delta phi hai ti k divided by delta t zero point one oopper zero point eight joh mein nai lk hai zero point eight us kye saath unit kya hogga nilie weber and us kye wibers me convert kya 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 hong hundred multiplied with zero point eight wibers mean nilie weber nilie ten minus three lkna tata kya milie me nilie kya 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 nilie kya 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 hundred multiplied with zero point eight اس سے آ جاتا ہے ایٹی اور پھر اس پہ سفٹ ڈیوائیڈ کرے تو انٹ ریزلٹ آپ کے پاس جو بھی آتا ہے میں تان کی کمی کی وجہ سے اس کو ابھی کلکولیٹ نہیں کر رہا آپ اس کے خود یہاں سے آپ کے پاس ایم ایف آ جائے گی اور پھر اسی ایم ایف کو آپ ریزیسٹنس پہ ڈیوائیڈ کریں تو آپ اس سرکٹ کے اندر سے کرنٹ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو کلکولیشنز کر لیا کریں اس پہ ظاہر ہے آپ نے پیپر کے اندر فائنلی اس کا جو ہے ریزلٹ لکھ لینا ہے اور اس کے ساتھ یونٹ بھی لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے کلاس میں اکثر ہم آپ کے ٹیچرز شورد دیتے ہیں آپ کا صرف ویلیو سبسیچوٹ کر لیتے ہیں کبھی کبھی فارمولا ڈیرائو کر کے آپ کے لئے شورد دیتے ہیں تو یہ آپ آگے خود کے لئے کریں بس کو سمجھا کریں اس میں جو سیسٹم دیا ہوا ہے اس کے اندر فلکس چینج کرنے اور ہم نے اے ایم اپروڈیو کرنے ہیں that is simply from faraday's law okay. And then we move to next question اس question میں آہ 14.5 میں اس نے ایک آہ length دی ہوئی ہے ایک wire ہے conductor ہے جس کی length 10 meter ہے اور وہ پڑا ہوا ہے بلکہ آہ east west direction میں آہ وہ پیلا ہوا ہے اور اس کو نیچے گرا رہا ہے کوئی آہ ارت کی magnetic field جس کی strength zero point three to ten minus four ویبر پر میٹر سکوئر ہے اس پوائنٹ کے اوپر تو وہاں پر وہ آہ جو ہے conductor گرایا جا رہا ہے perpendicularly جب وہ نیچے جاتا ہے تو اس کی آہ جو ہے آہ اس کے اندر ایم ایم ایف روڈیوس ہوگا emotional ایم ایف اس emotional ایم ایف کی value کیا ہوگی یہ بتانا ہے اور اس کی direction کیا ہوگی یعنی ایم ایف کی ایک direction ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ current کو ایک direction دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا کونسا side جو ہے east والا side یا west والا side میں سے کونسا higher potential پہ ہوگا سو یہ آہ سسٹم جو ہے آہ آپ بنا لیتے ہیں یہاں پر ایک conductor ہے ٹھیک ہے اور میں یہ assume کر لیتا ہوں کہ جناب یہ اس سائٹ پر کوئی نارت ہے ایدھر کوئی south ہے ٹھیک ہے اور ایدھر جو ہے west ہے اور ایدھر east ہے ٹھیک ہے اب اس conductor کو میں perpendicularly drop کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس magnetic field کے اندر obviously اس کے اندر magnetic field ہے چونکہ اس کے perpendicular ہیں تو اس کے اندر ایم ایف فرمولے سے find کروں گا بی موجود ہے لینٹ موجود ہے فلاسٹی given ہے تیٹا given ہے تو اس فرمولے سے آپ آسانی سے ایم ایف find کر سکتے ہیں that would be 1.5 mili volts تو اے کا جو آنسر ہوگا that would be 1.5 mili volts یا 1.5 into 10 raised power minus 3 volts ڈیریکشن کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے اس کے لئے left hand rule پڑا ہوا تھا left hand rule ہم تب use کریں گے جب current سے ایم ایف اندر ایوز ہوتا ہے لیکن یہاں پر right hand rule use ہوگا right hand اس لئے کہ یہاں پہ generation of ایم ایف ہو رہی ہے generation of electrical energy ہو رہی ہے consumption of electrical energy میں ہم left hand rule use کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ تو electrical سے mechanical energy میں جاتے ہیں بٹھ یہاں پر چونکہ mechanical سے electrical force ہمیں معلوم ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے ذریعے سے ہم ایم ایف روڈیوز کرنا چاہتے ہیں سو اس کی ڈائریکشن پوائنٹ کرنے کے لئے right hand rule سب سے پہلے مگنیٹک فیل کی ڈائریکشن میں آپ پہلی فنگر پوائنٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ میں نے پہلی فنگر پوائنٹ کر دی مگنیٹک فیل کی ڈائریکشن میں ٹھیک ہے اب دوسرا جو کام ہے that is in this case force اب force کس طرف ہے اگر مگنیٹک فیلڈ میں نارت اودر اسیم کیا ہوا ہے تو یہ مگنیٹک فیلڈ ہے اور فورس کی وہ ڈائریکشن ہوگی جس ڈائریکشن میں کنڈکٹر موک کر رہا ہے اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے کیونکہ کنڈکٹر نیچے جا رہا ہے اس طرح میں یہ ڈائریکشن اس کی اسیم کر لیتا ہوں اب یہ جو میرے میڈل فنگر ہے یہ بتا رہی ہے اس کرنٹ کی ڈائریکشن یا ای 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 ڈائریکشن سو کیا ہے مگنیٹک فیلڈ کے ڈائریکشن میں آپ اپنے فنگر پوائنٹ کریں تفصیل سے آپ لوگ نے پڑھا ہے رائٹ اینڈ رول میں آپ نے پڑھا تھا کی ب کی یہ ڈائریکشن ہے کرنٹ کی ڈائریکشن اس کیس میں معلوم نہیں ہے وہ ہی تو معلوم کرنا ہے تو ہمیں فورس معلوم ہے فورس کی کیا ڈائریکشن ہے کنڈکٹر اوپر جا رہا ہے یا نیچے جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ کی میڈل سنگر آپ کو کرنٹ کی ڈائریکشن دی ہے یہ کنڈکٹر is moving downward یہ نارت اور ساؤت اصل میں ایسے ہیں آہ ساؤت آف دہ پیج ہے اور آہ باہر ہے اور نارت اندر کہیں ہے ٹیک ہے اور مگنیٹک فیلڈنس ایسے نکل رہی ہے تو آپ کے پاس کرنٹ کی ڈائریکشن ہوگی وہ ایدھر ہوگی اگر مگنیٹک فیلڈنس ایدھر ہیں فورس ڈاؤن ورڈ ہے تو کرنٹ left سے right ہوگی east سے west کی طرف ہوگی تو اس طریقے سے آپ کرنٹ کی ڈائریکشن بتا سکتے ہیں سو آہ then next question is a once again very simple وہاں پر کرنٹ کسی اینڈکٹر کے اندر ایک self inductance والا system ہے ایک ہی کرنٹ ہے اور اس میں ہم کرنٹ change کرتے ہیں آئی ون سے آئی ٹو آئی ون is five ایمپائرز اور آئی ٹوز زیرو ایمپائرز فہلے پائیف ایمپائرز کرنٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں ایسا کرنے سے ہمارے پاس جو ہے وہ کہتا ہے ای 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 ڈای تی میری آتا ہے یعنی کلکولیٹ کیا ہے ٹھیک ہے سو دیئر سٹوڈنٹس یہاں پہ میں اس لیکچر کو ختم کروں گا پورٹین پوائنٹ سکس نمیریکل پرابلم تک ہم نے کر لیا ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر پورٹین پوائنٹ سیون سے لے کر جو جتنے بھی پورٹین پوائنٹ الیون تک یا ٹویلف تک نمیریکل پرابلم تک وہ صاف کریں گے ان میں سے کچھ پرابلمز جو ہے توڑے سے کنونشن سے ہٹ کر ہے توڑے سے تیچیدہ نظر آتے ہیں لیکن وہی تین بنیادی فارمولے سیلف انڈیکشن ویچول انڈیکشن فیرہ ڈیلا یا اموشنلی ہیں یا یہ کچھ چند فارمولے ہیں جو آپ کو بار بار استعمال کرنے ہیں ان پرابلمز میں so i hope you understand these things and انشاءاللہ meet you in next lecture تب تک کیلئے اپنا بہت سارا خیال لگئے اللہ حافظ